ایک آنوے ہزار چار سو پندرہ ایم بی بی ایس سیٹ آئی ایوز کی سیٹوں کی بات کرے تو باون ہزار سات سو بیس ایمز ایم بی بی ایس کی بات کرتے ہیں تو بارہ ہزار پانسو بی ڈی ایس جو ہے ستائیس ہزار نو سو اٹالیس بی ایسی نرسنگ میں چار سو ستاسی سیٹ اور بی بی ایسی چھے سو تین آج ایم پر ایم بی ایس میں دو سو سیٹ یہ سبھی کا کانسلنگ ہونے جا رہا ہے نیٹ یوزی دو ہزار تیس کے کولیفائیڈ اسٹوینٹس کا اتنے نمبر آف سیٹ کا آپ کا جو میں نے ڈیٹا بتایا یہی سبھی سیٹ کا آپ لوگ کا ایڈمیشن ہوگا اب یہاں پر ایم سی سی کے دوارہ سے جو نوٹیفیکیشن آئے گا وہ تو میں بتاؤں گا آگے لیکن جرح اس ویڈیو میں اگر کلک کی ہو تو تھوڑا دیر روک جائیے کیونکہ میں اس ویڈیو میں سارا ایمز اور ٹھیک ہے پورے آل انڈیا جتنے ایمز ہیں سابھی کا کٹ اپ بتاؤں گا ایم بی بی ایس کا ہی نہیں آپ کا بی ڈی ایس بی ایسی نرسنگ ساری کی کٹ اپ ایکسپیکٹیڈ کٹ اپ دو ہزار تیس میں کیا رہنے والا ہے یہ ایک سٹڈی کیا گیا ہے دو ہزار اٹھارہ انہیس بیس اکیس میں کرنے کے بعد بائیس تک کرنے کے بعد جو ہے یہ ایک سٹڈی پر ادھارت ہے جو پوری طرح سے آپ کے لیے کافی ایمپورٹنٹ ہے اور یہ ویڈیو آپ کو کافی ریلیکس سیشن محسوس کروائے گا سو گائز آپ کو پھر سے میں اپنے شنل پر اس ملک جیہ سینڈر پر سٹڈاگر کرتا ہوں جہاں نیڈ سے سمبندی ساری اپ ڈیٹ آپ کو ملتے رہا دیے دیکھیں ایم سی سی کے دوارہ سے آپ کا کانسلنگ جو ہوگا وہ سینٹرل ہوگا ایک ٹھیک ہے جو کہ 15% all india quota seat کے نام سے جانا جاتا ہے اور 85% seat جو ہے اسٹیٹ کوٹا سے کی جائے گی all india quota میں جو جاتے ہیں وہ ڈیم انشیٹی آتا ہے سینٹرل انشیٹی آتی ہے اس آئی سی آتی ہے اور اے ایف ایم ایس آتی ہے جبکہ 85% seat کی بات کریں جو اسٹیٹ کوٹا کے اندر ہے تو اسٹیٹ آفر این ایم سو وغیرہ میں بھی گھراتی ہے بی اے ایم ایس کے لیے بی ایچ ایم ایس کے لیے یہ 85% اسٹیٹ کوٹا کے کانسلنگ کے دوارہ سے seat کو فیل اپ کیا جاتا ہے جن پر کی بات کریں تو پرائیوٹ میڈیکل کالیج ہے بی ایسی نرسنگ کالیج اے ایف ایم ایس اور فیمیل کنڈریٹ کے لیے یہاں پر چھے کالیجز میں ایڈمیشن ہوتا ہے تو اب ہم اس ویڈیو میں پوری طرح سے جانیں گے کہ اس بار کیا کٹ اف رہنے والا ہے سارے ایم کی بات کریں گے بات کریں گے چاہے وہ جنرل ہے او بی سی ہو یا ایس سی ہے یا اسٹی ہے تو یہ کس پرکار سے اس بار آپ کو ڈیٹا ملے گا اور کانسلنگ آپ کو کافی مدد ہوگا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایم بھوپال کی جہاں اس بار جو ہے لاش رینگ ایڈمیشن گیٹ ایم بیس کورس آل ڈا ایم ڈسٹڈوٹ اینڈیا ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری میں جیسے وہ پال میں اگر ہم ڈاس سینگ کی بات کریں تو پان جنرل کرنے کے لیے پان سو چھے تر آن دا سکرین بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور او بی سی کے لیے تیرہ سو سلہ بی ایسی کے لیے ایسی کے لیے آٹھ ہزار چھے سو چار آر ایسٹی کی بات کریں تو انہیس ہزار چار سو ارسٹھ ہوگا ایم بھونیشور کی بات کرتے ہیں تو جنرل کرنے کے لیے پان سو چو سٹھ اور او بی سی کی بات کرتے ہیں تو چودہ سو تیرہ ایسی کی بات کرتے ہیں تو سات ہزار آٹھ سو پچیس آر ایسٹی کی بات کرتے ہے تو پچیس ہزار چار سو دس اگر آپ ایمز ڈلی کی بات کرتے ہیں تو جنرل کرنے والا ہے وہ پچپن جانے والا ہے اگر آل انڈیا رنگ میں آپ کا پچپن آیا ہوا ہے تو ایمز ڈلی میں جنرل کرنے والا ہم اور بھی کال اس کا ڈیٹیر یہاں پر میں اس ویڈیو میں بھی دوں گا صرف ایمز ہی نہیں سو بیڈیو بہت لمبا ضرور ہوگا ڈس پندر منٹ کا ہزار ویڈیو دیکھنے بجائے آپ دس منٹ اسی ویڈیو کو کنٹینیو دیکھیں گے تو سبھی انفارمیشن ایک ہی ویڈیو کے اندر میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں ایمز ڈلی کی بات کر رہا ہے او بی سی کے لیے تو ایمز ڈلی کے دو سو بیالیس رینگ جائے گا ایسٹی کے لیے نو سو پینسٹھ اور ایسٹی کے لیے تین ہزار ستاسی کے اپروکس اس بار بھی کٹ اپ جائے گا رہے ایم میں اچھا ایمز پٹنی کی پٹنہ کا بات کرتے ہیں تو چودہ ہزار ساری چودہ سو ایک سٹھ اور اگر ہم او بی سی کی بات کرتے ہیں پٹنہ کے لیے تو بائیس سو چھے اور ایسٹی کے لیے تائیس ہزار تین سو نو اور ایسٹی کے لیے پینس ہزار چار سوزار تالیس ہزار پوٹی فائٹ تھوزن فورٹی ون ایمز ڈلی کی بات کرتے ہیں تو پانسو ہتتر فائیس سکس نائن اور او بی سی کے لیے ایک ہزار اکاون ایس سی کے لیے ستتر سو نائس اور ایسٹی کے لیے چودہ ہزار ساس سو پائنس ایتنے رینگ میں اندر آتے ہیں تو آپ سیف ہیں ایمز زودھپور کے لیے ایمز رے بیریلی کے لیے بات کرتے ہیں تو 391 جنرکڑگری کے لیے او بی سی کے لیے چھتیس سو سات اور ایسٹی کے لیے اگر آپ بات کرتے ہو تو چھتیس ہزار تین سو انٹھاون ایسٹی کے لیے چھپن ہزار پچپن ہزار چھے سو انہیس اگر آپ ایمز ناکپور کی بات کرتے ہیں میں سارا ایمز کی بارے میں بات کر رہا ہوں ابھی ٹھیک ہے تو ایمز کی بات اگر ہم کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ایمز ہم آپ دیکھتے ہیں ناکپور تو جنرکڑگری والے کے لیے تیرہ سو اٹھائیس او بی سی کے لیے بائیس سو اکاسی رینگ اور ایسٹی کے لیے انہیس ہزار چار سو تیرہ اور ایسٹی کے لیے بائیس ہزار دو سو پیسٹھ اگر آپ کا رینگ ہے تو آپ سیف جون میں ہیں آپ کا ایمز ہوں رہا ہے وہ ہے ایمز ناکپور میں اگر ایمز کی بات کریں تو جنرکڑگری کے لیے آٹھ سو انچالیس رینگ اور او بی سی کے لیے سولہ سو باسٹھ ایسٹی کے لیے بارہ ہزار تین سو اکتالیس ایسٹی کے لیے بات کریں تو بائیس ہزار دو سو پینسٹھ ہونے والا ہے رائپور کی بات کرتے ہم رائپور ایمز کی بات کر رہا ہوں رائپور ایمز کی بات کر رہا ہوں تو یہاں پر جو ہے جنرکڑگری اگر آپ کا رینگ کلوزنگ رینگ جو ہے وہ ایک ہزار باون او بی سی کے لیے ایک ایس سو تیرپن ایس سی کے لیے اٹھارہ ہزار ساس سو پنگرہ اور ایس ٹی کے لیے چونتیس ہزار ایک سو تیہتر ایمز کلیانی کی بات اگر ہم کلیانی کی بات کر لیتے ہیں تو جنرکڑگری کے لیے سکتہ آئیس سو تیرہسی او بی سی ڈیالیس سو بیالیس سو بائیس پور ٹو 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 اس کے بات اس کی بات کرتے ہیں تو انتیس ہزار تین سو پنگرہ ایس ٹی کے لیے چونسٹھ ہزار نو سو باسٹھ ایمز رائپور کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بی نے بتا دیا کہ جنرکڑگری کے لیے ایک ہزار باون اور آپ کا او بی سی میں اگر آپ آتے ہو ایک ایس سو تیرپن اگر ایس سی میں آتے ہو تو اٹھارہ ہزار ساس سو پنگرہ ایس ٹی کے لیے چونسٹھ ہزار ایک سو تیہتر ہونے والا ہے ایم بھٹھنڈا کے بات کرتے ہیں تو جنرکڑگری کے لیے انہیس سو بیس اگر آپ کا رائنگ ہے تو آپ ریلیکس فورم میں ہو اگر آپ او بی سے سے ریلیٹڈ کرتے ہو تو چھبیس سو پہتہالیس آپ کا رائنگ ہے تو آپ سے زون میں ہو اگر ایس سی کی ہمیں کنڈیڈ اگر ہو تو چھبیس ہزار تائیس اور ایس ٹی کی لیے بات کریں تو سہیتالیس ہزار چار سو اکتالیس ایمز مگل گری مگل گری جو کی آپ کا جنرکڑگری کے لیے آپ اس کو تائیس سو تیرسی اور او بی سی کے لیے تائیس پیس سو تیس ایس تیس کے لیے ایک تائیتالیس اکتالیس اکتال اور ایس سی کے لیے ایک تیس ہزار چھے سو تیہتہ ایک تیس ہزار چھے سو تیہتہ ایمز دیوگھر کی بات کریں تو اگر آل انڈیا رائنگ جو ہے اگر آپ کا چار ہزار دس ہے تو آپ کا ایڈمیشن دیوگھر میں ہو رہا ہے جنرل کڑگری کے لیے او بی سی کی ڈیٹ کا کٹ آف کلوزنگ جانے والا ہے ایس سی کے لیے چار ہزار چاہ سو تیرپن اور او ایس تی کے لیے سات ہزار دو سو اٹھٹر اگر ہم ڈیوی نظر کی بات کرتے ہیں تو جنرل کڑگری کے لیے اٹھائیس سو چھہ سٹھ اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں او بی سی کے لیے تو چھوالیس سو اسی اسی کے لیے پینتیس ہزار چھہ سو اکاون اور ایس تی کے لیے چھپن ہزار چار سو تیرس ہے یہ کٹ آف جو ہونے والا ہے وہ آپ کا سارے ایمز کے بارے میں میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا اب ہم بات کرتے ہیں بی ایم ایس گورنمنٹ کولیس کی بات کر رہے ہیں کی کتنا اس بار رینک جا سکتا ہے کلوزنگ میں وہ سارا ڈیٹیل ابھی اس ویڈیو میں باقی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک تو کریں اب بات ہم کرتے ہیں بی ایم ایس کے لیے تو سب سے پہلے فیکلٹی آف آر یو وید انسیسٹیوڈ آف میڈیکل سائنس بنارش انشٹی کی بات اگر آپ کرتے ہو بی ایم ایس کے لیے تو اس بار کلوزنگ جو رینک جاگا نیٹ دو ہزارے تیس کے ایکسپیکٹڈ تف کے لیے تو ساتھ ہزار چھے سو تینٹالیس سے لے کر ایک آپ کا ایک ٹو ون زیرو نائن نائن ٹو تک ٹھیک ہے اس کو اگر ہم بات کریں تو دو لاکھ دس ہزار آپ کو نو سو برانڈ بے اگر شریف گلاب آپ کا گزرات ورہ میں اگر آپ جائے گا بی ایم ایس کے لیے ٹھیک ہے تو وہاں اگر آپ رینک کی بات کریں سٹارٹنگ رینک ہوگا بی ایم ایس کے لیے بارہ ہزار چار سو پین سٹ اور کلوزنگ جو ہوگا وہ ایک لاکھ انتیس ہزار آٹھ سو چالیس کلوزنگ رینک جانے والا ہے تو اس طرح سے یہ کٹ اپ ابھی بی ایم ایس کا بھی اور باقی ہے اگر نیہرو ہمیوپیت میڈیکل کالیز اگر اب بات کرتے ہیں ہوسپیٹر نیوڈلی کا بی ایچ ایم ایس کے لیے اگر جاؤ گے تو دس ہزار پانچ سو پچاس سٹارٹنگ ہوگا اور کلوزنگ رینک جو ہوگا وہ دو لاکھ ستائیس ہزار ٹھیک ہے ستائیس ہزار آٹھ سو ستتر جانے والا ہے نیشنل انسٹیٹوٹ آب د آئیویل جائپور کی رچستان کی بات کریں بی ایم ایس کے لیے تو آٹھ ہزار پانچ سو آٹھ ہزار پانچ سو تیس اور کلوزنگ ہوگا چھے لاکھ آپ کا ٹائس ہزار ایک سو بارہ اس طرح سے پورا ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو سکرین پر بھی دیکھے چل رہا ہے یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا اس بار دو ہزار تیس کا ایکسپیکٹڈ کٹ اپ بھی ایم ایس کا ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں بی ڈی ایس کوٹس کے لیے جو گورمنٹ کالیز کا ایکسپیکٹڈ جو کٹ اپ ہوگا وہ ہم بات کر رہے ہیں جیسے جایپور کی بات کرتے ہیں جیسے آر یو ایچ ایس کالیج آپ ڈینٹل سائنس جایپور کے لیے تو یہ کلوزنگ جو رینک جو میں بتا رہا ہوں وہ ایکسپیکٹڈ ہے دو ہزار تیس کے لیے کنڈٹ کے لیے کلوزنگ ہوگا سب ترہ سو چھانوے گورمنٹ کالیج آپ ڈینسٹری اندور بینگلور کی بات کرتے ہیں تو سترہ ہزار چار سو سنتاون مولانا ہزار دینٹل سائنس جو ہے نیویلی کی بات کرتے ہیں تب کلوزنگ رینک ہونے والا ہے چھالیس سو چودہ ڈینٹل کالیج آپ ڈینس کی بات کرتے ہیں جو کی اٹھارہ ہزار نو سو چالیس کلوزنگ رینک جانے والا ہے اس آئی سی ڈینٹل کالیج نیو ڈلی کی بات کرتے ہیں تو بیس ہزار تین سو بیرا سے یہ کلوزنگ آپ کا جانے والا ہے کیونکہ دیکھیں اس بار جو ہے ریزلٹ میں بہت اچھے ہیں میں نے کہا ریزلٹ پہ بھی پہلے بھی بتایا تھا ریزلٹ بہت اچھا آئے گا سو گائز آپ کو ابھی اور آنے والے ویڈیو میں بہت امپورٹنٹ انفارمیشن میں نے ابھی گورنمنٹ کالیج کا ایمز کا بھی ایچ ایمز کی بارے بتایا بی ڈی ایس کے بارے بتایا ابھی آنے والے دنوں میں جتنے بھی گورنمنٹ کالیج ہے اس پہ میری فوکس ہے اس کی سٹیڈی چل رہی ہے اور پھر پرائیویٹ کالیج کا بھی میں ایکسپیکٹیٹ کٹ آف جو ہے وہ بھی دوں گا چینل کو سبسکرائب کر کے رکھئے گا بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے کیونکہ صحیح انفارمیشن کے ساتھ تر ایک بہتر اپ ڈیٹ ملتی ہے ویڈیو بہت لمبا نہ ہو اس لیے کو روک دیتے ہیں تاکہ ہر چھوٹے چھوٹا ویڈیو میں اب دوں گا سو گائز چینل کا ضرور سبسکرائب کرو یا بیل نوٹیسن آن کر لو